شابان کا مہینہ مغفرت کا پروانہ بخشش کا ذریعہ ہے اس میں ایک ایسی رات ہے جو کئی حدیثوں کو نچوڑ یہ ہے کہ اس میں مسلمانوں کو اللہ معاف کر دیتے ہیں دریا بہا دیتے ہیں سمندر چل جاتا ہے سمندر کے سمندر گناہوں کے دھول جاتے ہیں گناہ آسمان تک پہنچے ہوں پھر بھی اللہ معاف کر دیتے ہیں اے شابان ایسا مہینہ مسلمان کے لئے برکت کر دیتے ہیں اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے اور خوشخبری دی امت کو رمضان قیامت رجع شابان کے لئے بھی دعا فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس میں ایک ایسی رات ہے میرے نبی فرماتے ہیں جس میں لوگوں کی مسلمانوں کی اللہ مغفرت کر دیتا ہے میرے دیتے ہو اگرچہ روایت جتنی ہیں درجن سے زیادہ ہیں ڈیٹھ درجن کے قریب سارے روایت ضعیف ہیں اور ضعیف روایت ایک دو ہو تو کوئی وہ مسلم ہے لیکن اگر درجن سے زیادہ ڈیٹھ درجن تک حد پہنچ جائے تو وہ ایسے ہوتی ہے جیسے روایت مستند ہے اور ویسے بھی ایسی روایت جو فضائل پر مبنی ہو تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائلی فضائل سنائے امت کو تھی خوش کبری میرے نبی تو فرماتے ہیں اصیرو ولا تو اصیرو آسانیہ دو امت کو اور تنگیاں پیدا نہ کرو آج امت تنگ ذرف ہو چکی ہے تنگ دل بن چکی ہے اور میرے نبی فرماتے ہیں بشیرو خوش کبرین سنائے کرو وَلَا تُنَفْرُ نَفْرَتْ نَفْحَدَاؤ یہ میرے نبی کے پیغام تو میرے نبی کے برکہ سے اللہ نے دریاب بہا دی کہ کوئی شخص کوئی مسلمان کلمہ پڑھنے والا ہو معلوم نہ رہے بخشت سے کسی کو رمضان میں بخشت کسی کو شابان میں بخشت اور کسی کو نماز کی وجہ سے بخشت کسی کو والدین کی وجہ سے بخشت کسی کو بیت اللہ کو دیکھنے کی بخشت کسی مسلمان کیا دیکھنے پر بخشت کسی مسلمان سے تعاون کرنے پر بخشت کسی فقیر یا یقین بیوہ کے ساتھ وہ مدد کرنے پر بخشت ہزاروں راستے ہیں بخشت کے اور اللہ تک پہنچنے کے راستے بھی بہت زیادہ ہیں لیکن سب سے مستند راستہ ہوئی ہے جو میرے نبی سے ثابت ہے سنت ہے تو یہ رات بھی ایسی ہے میرے نبی کے فرمان ہیں اور کئی ہیں جب کئی ہو جائے تو محدثین فرماتے ہیں روایت ضعیف بھی کیوں نہ ہو فضائل کی یہ تو کوئی اختلاف نہیں مسائل پر اختلاف ہے یہ تو فضائل کی حدیثیں ساری لیکن مزید ہو میں آپ کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں میں آپ کو وہ روایتیں نہیں سنا دیتے کہ پہاڑوں کے درمیان بکریاں ہوں بکروں کے بال پر اللہ معاف کر دیتے ہیں فلان علاقے کی بکریاں ہوں فلان قبیلے کے اللہ اس کی طرف اس میں کوئی شک نہیں امت کی بخشت ہے اس میں کوئی شک نہیں ہر بندے کو بخشت کا پروانہ مل جاتا ہے مغفرت کا دریاء اللہ بہا دیتے ہیں مسلمانوں کو معاف اللہ بخشت کا بہانہ ڈھوٹتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے فٹ ہو جائے اور مسلمان کیا کرتے ہیں کسی نے کسی طریقے سے مسلمان کو اسلام سے باہر نکال دیا جائے اللہ کرتے ہیں اللہ کی نبی کوشش ہے کہ ہر مسلمان جہنم سے بجھے جنت چلے جائے اللہ کا دیم اور اللہ کی رسول کا دیم وہ دولوں گیا جا رہے ہیں ہر مسلمان جہنم چلے جائے جہنم سے بجھے جائے اور آج کا مسلمان تنگ دل تنگ ظرف ہو چکا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کسی نہ کسی بہانے اس کو اسلام سے نکال دیں کسی نہ کسی بہانے اس کو جہنم پہنچا دیں کسی نہ کسی بہانے اس کو بدکتار بنا دیں اور میرے نبی نے نہیں فرمایا اللہ اپر ایک ایک نیک آدمی کے سامنے ذکر ہوا کہ فنا گلگار ہے تو اس نے نفرت پر دیجے کا آفت گلگار ہے اس ادنا سی نفرت کو اللہ نے پرداشت نہ کیا اور اللہ نے وحیدہ دی نبی پر کہ اس کو بتا دو یہ جہنمی بن چکا ہے جو گلگار کے ساتھ اتنی نفرت کرتا نیک کیوں نہ ہو پریزگار کیوں نہ ہو اللہ کو اس کی نیکی کی پریزگاری کی کوئی ضرورت نہیں رضی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں رضی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جارے تو ان کا ایک سب سے بڑا مستند حوالی سب سے زیادہ بڑا صحابیہ نہیں پریزگار عبادت گزار فرمان پردار یہ پیچھے تھا تو ایک گلگار نے دیکھا تو وہ بھی اس نے کہا دیکھو ایک نبی ہے دوسرا ولی ہے یعنی ایک نبی ہے دوسرا صحابی ولی ہے تو میں بھی ان کے قدم 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 رکھتا ہوں ان کے پیچھے چلتا ہوں اللہ کا کرم مجھ پر بھی ہوگا تو یہ جو پیچھے صحابی تھے جو وہاں ہواری تھے ان کے دل میں آئی ہے تو گلگار بدکار آرہ یہ تو شرابی یہ تو چور یہ تو ڈاکو یہ کیوں آرہا ہے اللہ نے فور جبرائیل کو کہتا جاؤ جبرائیل میرے عیسیٰ کو بتا دو عیسیٰ یہ جو پیچھے تمہارا حواری ہے تمہارا صحابی ہے جو نیک ہے نیکی کی کھومنڈ میں نیکی کے عزام میں گلگار سے نفرت کر رہا ہے اس کو بتا دو اس گلگار کا جہنم ٹھکانہ تھا اور اس کا جنم ٹھکانہ تھا نیک کا اس نیک کو جہنم بھیج دیا اور گلگار کو جنم پھیج دیا اللہ اس لمحے کی نفرت برداشت نہیں کرتا تو میرے نبی کی عمت آج بھانے دوڑتی ہے نفرت کا کوئی نہ کوئی موقع مل جائے کوئی نہ کوئی بخشش کا بھانہ مل جائے سلام کر دو بخشش ہاتھ ملا دو بخشش زندگی میں ایک دفعہ اللہ کہہ دو وہ بھی بخشش لیکن مسلمان معاف نہیں کرتا یہ بخشش کا درادہ بند کر کے جہنمی بنا کر چھوڑتا ہے میرے دیدو یہ شعبان ہیں آئیے یہ پندرہ شعبان کی رات آ رہی ہے یہ دریا ہے سمندر کا فیدہ اٹھا لیں لیکن محروض رہ جائیں گے میرے دیدو میں صرف دو بندے بتا دوں اللہ کی رضا کے لیے ہم میں سے کوئی ہے تو توبہ کر لیں اصلاح کر لیں اپنے رویہ کو درست کر لیں ایک منہ نبی نے فرما ہے والدین کا نافرمان ہوگا وہ اس رات بھی محفوظ نہیں رہے گا یعنی وہ جہنم سے محفوظ نہیں ہے جہنم میں جائے گا وہ جنت نہیں جائے گا تو آئیے جس ہم میں سے کوئی بھی مسلمان اپنے والدین کو دکھتے چکے ہیں معافی مانگ لیں راضی کر لیں اللہ سبھی معافی مانگ لیں دوسرا منہ نبی فرماتے ہیں جس کے دل میں کینہ بغض نفرت ہے مسلمان کے لیے وہ نہیں جائے گا جنت اس رات میں برشش نہیں ہوگی جس رات میں اتنے لوگوں کو اللہ معاف کر دے گا مسلمان کو معاف کر دے گا اس میں جو کینہ نفرت کرتے ہیں مسلمان کے اس کو معاف نہیں کرے گا اور میرے بھئی کہا فرمارے ہیں جس دل میں نفرت ہو اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ایسے شخص کی عبادت ہے ایک انہی رویت میں امام عدالی رحمہ نے لکھا جو دل میں نفرت کینہ رکھتے ہیں اس کی عبادت جب اس پر جاتی ہے اللہ کہتے ہیں جاؤ اس کا مو پر مار دو یہ میرے بندے سے نفرت کرتا ہے مردی دعائی ہے اس شابان کی راست سے پہلے یہ شابان کا روزہ بھی رکھیں رویت ضعیف ہے لیکن حضور کا فرمان ہے کوئی مسائل کے بات نہیں فضل کے بات ہے شابان کی رات کوئی عبادت بھی بنایا اپندرہ شابان کو اور روزہ بھی رکھیں اور اس کے بعد روزے نہ رکھیں منحف و کہانے کہ یہ حسنہ اور رمضان کے روزوں کے حسنے پہلے کمزور نہ پڑھ جائیں تاکہ ساری ختم نہ کر بیٹھیں پہلے روزے رکھ کر تو یہ روزہ پتندرہ شابان کے یہ بھی رکھیں اور پتندرہ شابان کی رات کو عبادت کر کے اللہ سے معافی مانکے اس سے پہلے باردہ ان کو راضی کرلیں اور دل سے کینہ بغض نکال دیں چاہے وہ عربی ہو عجمی سے نفرت کرتا ہو قبول نہیں اللہ کو اور اسی طرح شوافے ہو انڈیا اور پاکستانی سے نفرت کرتا ہو نہیں قبول اللہ کو منگلہ دیشی ہو اور ملیشن سے نفرت کرتا ہو نئی قبول نفرت کسی بھی ذاویہ سے ہو مسرح کی اعتبار سے والدی کے اعتبار سے ہٹے کے اعتبار سے ملک کے اعتبار سے زبان قومیت کے اعتبار سے اللہ کو قبول نہیں ہے اللہ جہنہ میں پہنٹ دے کے نفرت کرنے والے کو آئیے اس رات بخشش لینی ہیں اس رامزان اس شابان کی پندر اللہ کو بخشش کا جب دریا ہے تو ہم معروم نہ جائیں معروم رہے جانے والے دو طاعت کے لوگ وہی ہیں جو والدین کے نفرمان ہو اور جو دل میں نفرت کی نہ رکھتا ہو دل کو بھی صاف کرنے والدین بھی صولہ کرنے باقی گناہ اتنا نہیں ہے مسلمان میں جو زنا ہے یا شراب ہے یا قدل ہے یہ دو گناہ عام مسلمانوں ہیں آئیے توبہ کر لیں اور رب پلیس موسیقی موسیقی